دیکھئے بھئی کتاب پر سبق گزشتہ سبق میں ہم نے محصول اور حاصل کی بحث شروع کی تھی اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ شرح جامعی کا مشکل ترین حصہ ہے بھئی اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اس شرح کے چھے حصے ہیں بھئی چھے حصوں میں ہم نے اس کو تقسیم کر لیا اس سے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اور پہلا حصہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا وَمَحصُولُهُ بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو محصول ہے یہ بمانے حاصل کے ہے محصول حاصل اور محصل تینوں کا ایک معنی ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ کلام عرب میں کبھی کبار اس میں فاعل جو ہے خلاف القیاس مفعول کے وزن پر بھی آ جاتا ہے جیسے اور جیسے اور اسی طرح کبھی کبار اس میں مفعول جو ہے وہ بھی خلاف القیاس فاعل کے وزن پر آ جاتا ہے جیسے سرن کاتمن اے مکتومن اور اسی طرح مَا اُن دافقن اے مدفوقن اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ محصول ہو جو ہے اس کی ضمیر یہ مَا قَالَهُ اِبْنُ الْحَاجِبِ اس کی طرف بھی راجے کر سکتے ہیں اور مَا قَالَهُ اِبْنُ الْحَاجِبِ وَمَا قَالَهُ شَارِحِ اس سارے کی طرف بھی راجے کر سکتے ہیں اور زیادہ بہتر یہ ہی ہے کہ علامہ ابن حاجب اور شارح نے جو کچھ فرمایا اس سارے کی طرف اس ضمیر کو لوٹایا جائے بئی اور پھر اس کے بعد محصول پہلا حصہ جو آیا تھا اس میں میر سید السند کی تقریر شروع ہوئی اور انہوں نے آپ کو فرق بتلایا تھا معنی اسمی اور معنی حرفی کے اندر اور اس کی تشبیح دی تھی محصوصات کے ساتھ کہ جس طرح محصوص چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ جو ہیں وہ ان کو قائم بزاد کہتے ہیں اور وہ جوہر ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ قائم بالغیر کہلاتی ہیں اور وہ عرض ہیں وہ صفات ہیں صفات کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں یہ اپنے وجود میں موصوف کی یعنی محل کی محتاج ہیں جبکہ جوہر جو ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے وہ اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں اسی طرح معقول جو ہے ایک معقول وہ ہے جس کا ادراک عقل قصدن کرتی ہے اور بزاد اس کی طرف توجہ ہوتی ہے اور ایک معقول وہ ہے جس کا ادراک عقل تبعن کرتی ہے اور بزاد عقل کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی تو وہ مدرک جس کی طرف عقل کی توجہ بزاد ہو وہ محکومن علی بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور محکومن بھی بننے کی بھی اور وہ معقول جو مدرک ہے بطبع وہ نہ محکومن علی ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ محکومن بھی ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے میں نے اس کی مزید وضاحت کی تھی جیسے آئینہ اور صورت ہے آپ جب آئینے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو آئینہ بھی دکھائی دیتا ہے اور اس میں صورت بھی یعنی دونوں کا ادراک آپ کرتے ہیں اور تو کبھی کبھار آپ کی قصدن توجہ صورت کی طرف ہوتی ہے اور وہ قصدن ملحوظ ہوتی ہے بزاد ملحوظ ہوتی ہے اور آئینے کو آپ اس کے لئے آلہ بناتے ہیں تو آئینے کا جو ادراک ہے وہ طبعن ہوتا ہے تو اس صورت میں صورت جو ہے وہ مدرک ہے قصدن اور ملحوظ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ محکومن علیہ اور محکومن بیہی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس وقت آپ پھر حکم بھی لگاتے ہیں کہ میرے بال اچھی طرح سور گئے ہیں یا اچھی طرح نہیں سورے اور آئینہ جو ہے اس کو تو آپ نے صرف آلہ بنایا ہے اس حالت میں وہ محکومن علیہ بن سکتا ہے اور محکومن بھی ہی جبکہ کبھی کبھار جو آئینہ ہے اس کی طرف آپ کی توجہ قصدن ہوتی ہے اور اس میں جو صورت دکھائی دیتی ہے اس کی طرف آپ کی توجہ طبعا ہوتی ہے اس صورت کو آپ آلہ بناتے ہیں اس آئینے کو دیکھنے کے لئے اچھا نہیں ہے جب آپ آئینہ خرید رہے ہوں اسی طرح دوسری مثال میں نے گھڑی اور وقت کی ذکر کی کہ کبھی کبھار آپ کی توجہ قصدن گھڑی کی طرف ہوتی ہے اور وقت کی طرف توجہ طبعا ہوتی ہے اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے وقت کی طرف توجہ قصدن ہوتی ہے اور گھڑی کا بھی آپ ادراک کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی دیتی ہے لیکن گھڑی کی طرف توجہ آپ کی طبعا ہے یہ تیسری مثال میں نے ذکر کی قام زیدن اور نسبت القیامی الہ زیدن یہ دو جملے ہیں قام زیدن سے بھی ہمیں نسبت سمجھ میں آ رہی ہے کہ قیام کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف اور نسبت القیامی الہ زیدن اس میں بھی ہمیں نسبت سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اول میں جو نسبت سمجھ میں آ رہی ہے وہ بزاعت نہیں ہے وہ طبعا قامہ اور زید کے درمیان صرف وہ جوڑ کا کام کر رہی ہے وہ طبعا ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ جو نسبت ہے اس کو آپ نے آلہ بنایا ہے ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بات سمجھ میں آگئی تو اس نسبت کا ادراک جو ہے وہ طبعاً ہو رہا ہے اصل توجہ ذہن کی قامہ اور زیدن کی طرف ہے تو جب نسبت کی طرف قصدن توجہ نہیں ہے طبعاً ہے اور وہ آلہ ہے تو اس صورت میں وہ نہ محکومن علی بن سکتی ہے اور نہ محکومن بھی اور جب دوسرے جملے میں نسبت القیامی الازہی دین اس میں نسبت کی طرف توجہ قصدن ہے اسی لئے وہ محکومن علی بن رہی ہے یعنی مبتدہ بن رہی ہے تو ہمیں دونوں طرح کے معانی جو ہیں ان کی ادائیگی کی حاجت پیش آتی ہے کبھی ہمیں ایک معانی کو ادا کرنا پڑتا ہے جب وہ قصدن ملہوز ہوتا ہے اور کبھی ہمیں ایک معانی ادا کرنا پڑتا ہے جب وہ طبعاً ملہوز ہوتا ہے اور وہ آلہ ہوتا ہے غیر کے لیے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح اب آئیے آج کے سبق پر بھئی فَلِبْتِدَاؤُ مَّسَلًا اِذَا لَاحَزَهُ الْعَقْلُ قَصدًا وَبِالزَّاتِ كَانَ مَعْنًا مُسْتَقِلًا بِالْمَفْهُومِيَّةِ مَلْحُوزًا فِي ذَاتِهِ تو دیکھئے اب آگے یہ شرعہ کا دوسرا حصہ ہے بھئی شرعہ کا دوسرا حصہ پہلے حصے میں آپ کو ایک کلی ضابطہ اور قانون بتا دیا تھا کہ جب عقل کسی چیز کی طرف قصداً توجہ کرے تو اس صورت میں وہ معنی جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے جب ملہوز ہے تو وہ محکومون علی بھی بن سکتا ہے اور محکومون بھی بھی اور جب عقل کسی چیز کی طرف تبعاً توجہ کرے اور اس کو عالی بنائے دوسری چیزوں کو جاننے کے لیے دوسری چیزوں کے ادراک کے لیے تو اس صورت میں وہ نہ محکومون علی بن سکتا ہے اور وہ معنی اور نہ محکومون بھی آپ ایک جوزی مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں ایک مثال کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں فَلْ اَبْتِدَعُ مَثَلًا کہ ابتداء جو ہے مثال کے طور پر ابتداء سے مراد معنی ابتداء ہے لفظ ابتداء نہیں ابتداء کا کیا معنی شروع کرنا تو فَلْ اَبْتِدَعُ مَثَلًا کہ شروع کرنا جو ہے مثال کے طور پر ادھر دیکھئے بھئی وہی تقرید جو گزشتہ سبق میں ہو چکی اب اسی کی وضاحت کر دیں گے ابتداء کے ذمن میں دیکھو ابتداء ایک میں بولتا ہوں لفظ ابتداء اس کا معنی بھی ہے شروع کرنا ایک میں بولتا ہوں لفظ من من کا معنی بھی ہے شروع کرنا لیکن جب میں لفظ ابتداء بولوں گا تو آپ کو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آگیا اور کسی لفظ ابتداء کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ من جو ہے اس کا معنی بھی شروع کرنا ہے لیکن میں من کہوں تو آپ کو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا بلکہ اس کے لئے متعلقات کا ذکر ضروری ہے کہ بھئی کس چیز کو شروع کر رہے ہو اور کہاں سے شروع کر رہے ہو تو پھر آپ کو وہ فیل بھی ذکر کرنا پڑے گا جس کو شروع کر رہے ہیں اور وہ جگہ یا وہ زمانہ بھی ذکر کرنا پڑے گا جہاں سے شروع کر رہے ہیں تو میں نے کہا سیرتو من البسراتی الالکوفا میں چلا من البسراتی کہاں سے بسرا سے الالکوفا کہاں تک کوفا تک تو دیکھو سیرتو چلنا کا فیل بھی ذکر کرنا پڑے گا کہ اس کی ابتداء ہو رہی ہے اور کہاں سے ہو رہی ہے بسرہ سے بسرہ کو بھی ذکر کرنا پڑے گا تو جب میں نے دونوں کو ذکر کر دیا اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ من یہاں کونسا معنی آدھا کر رہا ہے شروع کرنے والا معنی آدھا کر رہا ہے تو اتداز سے شروع کرنے کا معنی مستقلاً سمجھ میں آ رہا ہے اس کے ساتھ کسی اور لفظ کو جوڑنے کی ضرورت نہیں اور من سے شروع کرنے کا معنی طبعاً سمجھ میں آ رہا ہے کس کو ساتھ جوڑنے کی وجہ سے سیرتو اور بسرہ کو ساتھ جوڑنے کی وجہ سے بات سمجھ میں آ گئے بھئی دیکھو ایک بار گہری بات سمجھ لو یاد رکھو یہ جو شروع کرنا ہے نا یہ ہے نسبت کا نام ہے شروع کرنا نسبت کا نام ہے شروع کرنا جب بھی ہوگا کوئی نہ کوئی فیل ہوگا جس کو شروع کیا جائے گا اور کوئی نہ کوئی جگہ یا زمانہ ہوگا جہاں سے شروع کیا جائے گا شروع کرنا کس کا نام ہے نسبت کا نام ہے اسی طرح اختتام جو ہے یہ بھی کیا ہے نسبت کا نام ہے شروع کرنا بھی نسبت اور اختتام یا انتہا بھی کیا ہے نسبت ہے یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے آپ مجھے دنیا میں کوئی شروع کرنا بتائیں جس میں کسی فیل کا شروع کرنا نہ ہو اور کسی جگہ یا زمانے سے نہ ہو شروع جب بھی کیا جائے گا کسی نہ کسی فیل کو شروع کیا جائے گا اور کسی نہ کسی جگہ یا زمانے سے شروع کیا جائے گا تو شروع کرنا یا یوں کوئی ابتداء اور انتہا یہ دونوں کس کے نام ہیں نسبت کا نام ہے دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی سیرتو من البسراتی الالکوفہ یہ سیرتو کی نسبت بسرہ کی طرف بھی ہو رہی ہے یہ سیرتو کی نسبت کوفہ کی طرف بھی ہو رہی ہے آپ کے چلنے کے تعلق بسرہ اور کوفہ دونوں سے ہے یا نہیں دونوں سے تعلق ہے دونوں کی طرف سیرتو کی نسبت ہے لیکن بسرہ کی طرف سیرتو کی نسبت ہے شروع کرنے والی اور کوفہ کی طرف نسبت ہے سیرتو کی ختم کرنے والی کہ اس پر انتہا ہو رہی ہے سیر کی آپ کہاں سے کہاں تک چلے بسرہ سے کوفہ تک چلے تو یہاں چلنے کی نسبت بسرہ کی طرف بھی کر دی آپ نے چلنے کی نسبت کوفہ کی طرف بھی کر دی آپ یہ نسبت کسی اور کی طرف بھی کر سکتے تھے سرط من لاہور الہ مکہ یا سرط من لاہور الہ مدینہ دیکھو وہی سرطو ہے لیکن نسبت اب میں نے سرطو کی نسبت کس کی طرف کی لاہور اور مکہ کی طرف یا لاہور اور مدینہ کی طرف توجہ ہے سرطو کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے بسرہ کی طرف بھی اور سرطو کی نسبت کس کی طرف ہے کوفہ کی طرف بھی میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ شروع کرنا ابتداء اور انتہائی نسبت کا نام ہے یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے دیکھو اب سیرتو کی نسبت کس کی طرف ہے بسرہ کی طرف بھی سیرتو کی نسبت کس کی طرف ہے کوفہ کی طرف بھی لیکن بسرہ کی طرف کونسی نسبت ہے شروع کرنیاں وہی سیر شروع کہاں سے ہو رہی ہے بسرہ سے اور وہی سیر ختم کہاں پہ ہو رہی ہے کوفہ پر ختم ہو رہی ہے تو شروع کرنا اور ختم کرنا کوئی الگ چیز نہیں ہے اسی فعل کی نسبت ایک چیز کی طرف کریں گے تو وہ ہوگا شروع کرنا اور دوسری چیز کی طرف کریں گے تو وہ ختم کرنا مثلا بچہ کھیلتا رہا صبح سے شام تک صبح سے آپ دیکھو کونسا فعل ہے کھیلنے والا اس کی نسبت صبح کی طرف بھی ہے اور شام کی طرف بھی ہے بچہ کھیلتا رہا صبح سے شام تک کوئی شروع کرنا یا ختم کرنا میں نے ذکر کیا نہیں لیکن اسی کھیلنے کی نسبت جب کس کی طرف کریں صبح کے زمانے کی طرف کریں تو یہ کونسی نسبت ہے شروع کرنے والی اور اسی کھیلنے کی نسبت شام کے وقت کی طرف کریں تو یہ کونسی نسبت ہے اختتام ولی انتہا ولی معلوم ہوا اقتداء اور انتہا دراصل کس کا نام ہے نسبت کا نام ہے دو چیزوں کے درمیان نسبت کا نام ہے بات کیا چل رہی تھی کہ کبھی کبار معنی ملحوظ ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اور قصدن تو وہ محکومن علی بھی بن سکتا ہے اور محکومن بھی بھی بن سکتا ہے اور کبھی کبار جو معنی جو ہے وہ طبعا ملحوظ ہوتا ہے غیر کیلئے اس کو آلہ بنایا جاتا ہے وہ معنی قصدن ملحوظ نہیں ہوتا تو اس صورت میں نہ وہ محکومن علی بن سکتا ہے اور نہ محکومن بھی تو ابتداء شروع کرنا یہ ایک معنی ہے یہ شروع کرنا جب یہ لفظ ابتداء اس پر دلالت کرے جب لفظ ابتداء اس پر دلالت کرے تو یہ قصدن عقل کی توجہ اس کی طرف ہے اور بزاعت یہ ملحوظ ہے تو اس صورت میں یہ محکومن علی بھی بن سکتا ہے اور محکومن بھی بھی اور جب یہ مدلول کس کا بنے اس پر شروع کرنے کے معنی پر کونسا لفظ دلالت کرے من دلالت کرے تو اس وقت یہ طبعا ملحوظ ہوئے طبعا اس کی طرف عقل کی توجہ ہے قصدن نہیں تو اس صورت میں یہ نمحکومن علی بن سکتا ہے نمحکومن بھی بات سمجھ بھی آئی کہ اوپر سے گزر گئی یہی شروع کرنے والا معنی اس پر لفظ ابتداء بھی دلالت کرتا ہے اس پر لفظ من بھی دلالت کرتا ہے تو جب لفظ ابتداء اس پر دلالت کرے گا تو یہ کیا ہے مدرک ہے قصدن ارادہ اس کا ادراک کیا قلنے اور بزاد یہ ملہوز ہے تو اس صورت میں یہ محکومن علی اور محکومن بھی ہی بن سکتا ہے یہ معنی جو ہے اسی لفظ سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے لفظ ابتداء کے ساتھ اس کے متعلقات ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے اور یہی شروع کرنے والا معنی جب یہ مین کا مدلول بنے یعنی مین اس پر دلالت کر رہا ہو تو اس وقت یہ بزاد ملہوز نہیں بلکہ یہ تبعن یعنی یہ مدرک قصدن نہیں ہے بلکہ تبعن ہے توجہ ہے سیرت من البسرتی للکوفہ اصل میں تو میں آپ کو اپنی سیر بتا رہا ہوں اور کہاں سے کہاں تک بسرہ سے کوفہ تک تو تبعن شروع کرنا مین سے سمجھ میں آ رہا ہے سیرت من البسرتی للکوفہ اصل میں آپ کو کیا بتلانا چاہتا ہوں دیکھو سیر کا لفظ میں لے کر آیا سیرتو میں چلا جب سیر کا لفظ لے تو قصدن عقل کی کیا ہوئی اس کی طرف توجہ اور اس سیر کی میں نے نسبت کی کس کی طرف بسرہ کی طرف بھی اور میں نے اس کی نسبت کس کی طرف کی کوفہ کی طرف بھی کی لیکن بسرہ کی طرف یہ نسبت اس کی نسبت کونسی ہے شروع کرنے کی کس نے بتایا مین نے اور کوفہ کی طرف بھی اس کی نسبت ہے لیکن کونسی نسبت ہے ختم کرنے والی یہ کس نے بتایا الہ نے بتایا بھئی کس نے بتایا الہ نے تو یہاں پر جو مین اور الہ آئے ہیں یہ صرف نسبت بیان کر رہے ہیں دو چیزوں میں صرف نسبت بیان کر رہے ہیں مین کس کے درمیان نسبت بیان کر رہے ہیں سرطو اور بسرہ کے درمیان کہ سرطو کی نسبت کس کی طرف ہے بسرہ اور علاق اس کے درمیان نسبت بیان کر رہے ہیں سرطو اور کوفہ کے درمیان یہ دونوں کے درمیان صرف نسبت بیان کر رہے ہیں اور اسی نسبت بیان کرتے ہوئے اسی میں مین نے بتا دیا کہ یہ جو سرطو کی نسبت ہو رہی ہے بسرہ کی طرف یہ کونسی نسبت ہے شروع کرنے والی ہے اور الہ نے بتایا کہ یہ جو سرطو کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے کوفہ کی طرف یہ کونسی نسبت ہے ختم کرنے والی معلوم ہے مین اور الہ یہاں کس پر دلالت کر رہے ہیں نسبت پر دلالت کر رہے ہیں کس پر دلالت کر رہے ہیں نسبت پر صرف دلالت کر رہے ہیں کہ ان دو چیزوں میں یہ والی نسبت ہے مین صرف یہ بتا رہا ہے کہ سرطو اور بسرا میں یہ والی نسبت ہے کہ سرطو والا فعل ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے بسرا سے ہو رہا ہے اور الہ صرف اتنا بتا رہا ہے کہ صرف والا فیل ہے لیکن اس کے اختتام کس پر ہو رہا ہے تو من اور الہ صرف نسبت بیان کر رہے ہیں تو یہ ان دونوں کے درمیان صرف نسبت کو بیان کر رہا ہے کن دونوں کے درمیان سیر اور بسرا کے درمیان یہ سیر اور بسرا نہیں ہوں گے تو نسبت بھی نہیں ہوگی نسبت ہے ہی کن دونوں کے بیچ میں شروع کرنے کی نسبت ہے ہی کن دونوں کے بیچ سیر اور بسرا نسبت ہوگی قامہ اور زید ان کے درمیان کیا تھی نسبت تھی قامہ اور زید ہیں تو درمیان میں نسبت بھی ہے قامہ اور زید نہیں تو درمیان میں نسبت بھی نہیں اسی طرح سیر اور بسرہ ہیں تو ان کے درمیان شروع کرنے والی نسبت بھی ہے سیر اور بسرہ نہیں تو ان کے درمیان شروع کرنے والی نسبت بھی نہیں معلوم ہوا کہ یہ جو من ہے یہ بھی شروع کرنے پر دلالت کرتا ہے لیکن یہ صرف شروع کرنا کون سا ہے یہ صرف ایک نسبت کا نام ہے کس کے درمیان سیر اور بسرہ کے درمیان جب یہ ان دونوں کے درمین نسبت کا نام ہے تو ان دونوں کا ذکر بھی ضروری ہے یہ دونوں ہوں گے تو شروع کرنے والا معنی بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ دونوں نہیں تو زیر کرنے کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا آسان لفظوں میں یوں کہو کہ وہ فیل بھی ذکر ہونا چاہیے جس کی ابتدا کی جارہی ہے اور وہ جگہ زمانہ بھی ہونا چاہیے جس سے ابتدا کی جارہی ہے پھر ہی منز سے شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آئے گا کیونکہ شروع کرنا وہ ایک نسبت کا نام ہے اس کے لیے جس چیز کو شروع کیا جا رہا ہے وہ بھی ذکر ہونا چاہیے اور جس چیز سے شروع کیا جا رہا ہے اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے وہ دونوں ہیں تو وہ نسبت بھی بیچ والی ہے اگر وہ دونوں نہیں تو بیچ میں وہ شروع والی نسبت بھی نہیں ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی معلوم ہوا ابتداء کا معنی بھی شروع کرنا اور مین کا معنی بھی شروع کرنا لیکن اتدہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتا ہے اور مین جو ہے وہ شروع کرنے پر دلالت کرتا ہے لیکن یہ شروع کرنا ایسا ہے جو دو مخصوص چیزوں کے درمیان ہوتا ہے کس میں ہے؟ دو مخصوص چیزوں کے درمیان ایک ہوتا ہے فیل اور ایک وہ جگہ یا زمانہ یہ دو مخصوص چیزیں ہوں گی تو یہ مین سے شروع کرنے والا معنی سمجھ میں آئے گا مین کا معنی جو شروع کرنا ہے وہ مستقل نہیں ہے بلکہ دو چیزوں کے درمیان نسبت ہے وہ اور وہ اس کے لئے وہ دو چیزیں بھی ہونی چاہیے یعنی وہ فیل بھی اور اس کے ساتھ وہ زمانہ اور وہ جگہ بھی یہ دونوں ہوں گے تو ان کے درمیان وہ شروع کرنے والی نسبت سمجھ میں آئے گی اگر یہ دونوں ہی نہیں ہیں یا دونوں میں سے ایک نہیں ہیں پھر تو نسبت ہو ہی نہیں سکتی بات سمجھ میں آگئے فرق سمجھ میں آگیا اب دیکھئے کتاب پر بھئی کہتے ہیں فَلْ اَبْتِدَعُ مَسَلًا کہ ابتداء جو ہے مثال کے طور پر میں نے بتلایا ابتداء سے یہاں لفظ ابتداء نہیں مراد بلکہ معنی ابتداء مراد ہے یعنی شروع کرنا تو شروع کرنا جو ہے مثال کے طور پر اِذَا لَاحَظَهُ الْعَقْلُ قَسْدًا وَبِذَّاتِ جب اس معنی کو عقل ملاحظہ کرے قَسْدًا اور بِذَّات تو کَانَ مَعْنًا مُسْتَقِلًا بِالْمَفْهُومِيَتِ تو پھر یہ معنی جو ہے مُسْتَقِلْ بِالْمَفْهُومِيَتَ ہے یعنی یہ مُسْتَقِلًا مفہوم ہو رہا ہے یعنی عقل کی بزاد اس شروع کرنے کے معنی کی طرف توجہ ہے تو مَلْحُوزًا فِي ذَاتِهِ اور اس وقت یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ملحوز ہے وَلَّذِمَهُ تَعَقُلُ مُتَعَلَّقِهِ اِجْمَالًا وَتَبْعًا یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ جب عقل شروع کرنے کے جو معنی ہے اس کی طرف بزاد توجہ کرے وہ بزاد ملحوز ہو تو اس وقت یہ کیا ہے مُسْتَقِل بِالْمَفْهُومِ ہے مُسْتَقِلًا سمجھ میں آ جاتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شروع کرنا تو نام ہی نسبت کا ہے آپ مجھے دنیا میں دکھا سکتے ہیں کہ اکیلا شروع کرنا ہو کوئی فیل نہ ہو جب بھی شروع کرنا ہوگا کسی فیل کو ہی شروع کیا جائے گا مثلا آپ کہتے ہیں میں نے کتاب کا مطالعہ کیا صفحہ نمبر پانچ سے صفحہ نمبر دس تک تو کس کو شروع کیا مطالعہ کرنا کوئی نہ کوئی فیل چاہیے جس کو شروع کیا جائے گا یا بچہ کھیلتا رہا صبح سے شام تک دیکھو شروع کرنا ایک فیل کا شروع کرنا ہے تو شروع کرنا یہ کس کا نام ہے یہ تو ہے ہی نسبت کا نام بھئی تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ شروع کرنا مستقلا سمجھ میں آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے شروع کرنا ایک نسبت کا نام ہے اور اس کے لیے متعلقات ضرور چاہیے بغیر متعلقات کے یہ معنی ہو ہی نہیں سکتا کوئی فیل بھی چاہیے اور کوئی جگہ یا زمانہ بھی چاہیے متعلقات کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن اس کا جو متعلقات پر موقوف ہونا ہے یہ دو قسم پر ہے کبھی یہ متعلقات پر موقوف ہوتا ہے اجمالا اور کبھی یہ موقوف ہوتا ہے تفصیلا اجمال اور تفصیل ایک دوسرے کے مقابل ہیں بھئی اجمال جس میں تفصیل نہ ہو مثلا میں نے آپ سے کہا میرے تین دوست ہیں اجمالا میں نے بیان کیا کون کون ہیں میں نے تفصیل بیان نہیں کی یہ ہے اجمال اور ایک یہ ہے کہ میں تینوں کے نام بتلاتا ہوں کہ زید عمر بکر میرے دوست ہیں اب اس میں تفصیل آگئی کہ کون کون ہیں وہ دوست بھئی تو اجمال وہ ہوتا ہے جس میں تفصیل نہ ہو پوری وضاحت پوری تفصیل نہ ہو اس کے اندر بھئی تو اب دیکھو بات کیا چل رہی تھی کہ شروع کرنا ایک نسبت کا نام ہے اور نسبت تو ہمیشہ کس پر موقوف ہوتی ہے متعلقات پر تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے شروع کرنا ایک نسبت کا نام ہے اور نسبت ہمیشہ اپنے متعلقات پر موقوف ہوتی ہے اس کے لئے متعلقات چاہیئے وہ کس چیز کو شروع کر رہے ہیں وہ بھی چاہیئے اور کس جگہ یا کس زمانے سے شروع کر رہے ہیں وہ بھی چاہیئے لیکن یہ موقوف ہونا دو قسم پر ہے ایک موقوف ہونا ہے اجمالی اور ایک ہے تفصیلی جب شروع کرنے پر لفظ ابتداء دلالت کرے تو اس سے بھی ہمیں شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آیا اور شروع کرنا تو ایک نسبت ہے اور نسبت کے لئے ہمیشہ کیا چاہیئے متعلقات تو ذہن میں یہ بھی بات ساتھ ہی آ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی فیل ہوگا جس کو آغاز کیا جائے گا شروع کیا جائے گا اور کوئی نہ کوئی جگہ یا زمانہ ہوگا جہاں سے شروع کیا گا یہ بھی ساتھ ذہن میں آ جاتا ہے لیکن کوئی متعین فیل یا متعین جگہ آئی کہ پڑھنے والا فیل ہے اور صبح سے شام تک نہیں نہیں یا کھیلنے والا فیل ہے صبح سے شام تک یا چلنے کا فیل ہے صبح سے شام نہیں فیل نہیں آیا اتنا آپ کو پتا ہے کہ شروع کرنا ہمیشہ کس کا ہوگا کسی نے کسی فیل کا اور کسی نے کسی جگہ یا کسی زمانے سے ہوگا یہ بھی ساتھ ذہن میں آ گیا میں نے کہا ابتداء آپ کے ذہن میں کیا معنی آیا شروع کرنا ساتھ ہی ذہن میں یہ بھی آ گیا کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جس کو شروع کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی زمانہ یا جگہ ہوگا جہاں سے یہ بھی آ گیا لیکن کوئی متعین فیل یا متعین جگہ یا زمانہ نہیں یہ ہے اجمالی موقوف ہونا یہ ہے اجمالی طور پر موقوف ہونا اور ایک ہے تفسیلی طور پر موقوف ہونا تفسیلی طور پر موقوف ہونا یہ ہے کہ جس میں بقاعدہ وہ فیل بھی ذکر کیا جاتا ہے اور ساتھ وہ جگہ یا زمانہ بھی ذکر ہوتی ہے جیسے صhrt مین کا معنی کیا ہے شروع کرنا لیکن اس کے ساتھ وہ فیل بھی ذکر ہے متعین فیل ہے ہر فیل نہیں بلکہ سر تو چلنے والا فیل ہے اور جگہ بھی ذکر ہے ہر جگہ نہیں بلکہ کونسی جگہ ہے بسرا ذکر ہے مین کا معنی بھی کیا ہے شروع کرنا لیکن یہ والا شروع کرنا یہ موقوف ہے متعلقات پر کس پر اور یہ موقوف ہے تفصیلی طور پر یعنی یوں کہو یہ توقف تفصیلی ہے یہ توقف تفصیلی ہے یہ توقف تفصیلی ہے اور ایک ہے ابتداء ویسے آپ کو میں نے لفظ ابتداء کہا آپ کے ذہن میں کیا معنی آگیا شروع کرنا لیکن ساتھ ہی ذہن میں یہ بھی آگیا کہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جس کو شروع کیا جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی جگہ یا زمانہ ہوگا ہیں کونسے متعین نہیں ہے لیکن ویسے بس ذہن میں اتنی بات آگئی تو یہ ہے توقف اجمالی تو ابتداء ہمیشہ کس کا نام ہے نسبت کا اور یہ ابتداء ہمیشہ موقوف ہوتی ہے کس پر اپنے متعلقات پر کہ کس چیز کو شروع کر رہے اور کہاں سے شروع کر رہے ہو لیکن جب اس شروع کرنے پر اسم دلالت کرے یعنی میں بولوں لفظ ابتداء اس سے آپ کو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آیا اور ایک میں من بولتا ہوں اس من سے بھی کیا سمجھ میں آیا شروع کرنا اور یہ دونوں موقوف ہیں کس پر اپنے متعلقات پر لیکن دونوں کے توقف میں فرق ہے یہ جو لفظ ابتداء سے آپ کو شروع کرنا سمجھ میں آیا یہ موقوف ہے اپنے متعلقات پر اجمالی طور پر کس طرح اجمالی طور پر اور جو میں نے من کا معنی بھی آپ کو شروع کرنا سمجھ میں آیا لیکن وہ موقوف ہے اپنے متعلقات پر تفصیلی طور پر کہ وہاں پوری تفصیل چاہیے کہ کس فعل کو شروع کر رہے ہو اور کس جگہ یا کس زمانے سے شروع کر رہے ہو تو لفظ ابتداء میں کہوں اس کا معنی بھی کیا شروع کرنا اور شروع کرنا تو کس کا نام ہے نسبت کا اس کے لئے منصوب بھی چاہیے اور منصوبون الے کس چیز کی نسبت کی جاری ہے منصوبون اور کس چیز کی طرف نسبت کی جاری ہے منصوبون الے ہی تو حاصل کلام پھر کیا ہوا کہ شروع کرنا نسبت کا نام ہے اس کے لئے ہمیشہ منصوب بھی چاہیے اور منصوبون الے بھی چاہیے تو یہ موقوف ہے منصوب اور منصوب الے دونوں پر لیکن اس کا منصوب اور منصوب الے پر موقوف ہونا وہ کیا ہے دو قسم پر ہے یا تو یہ توقف اجمالی ہوگا یا توقف تفصیلی توقف اجمالی یہ ہے جس میں بس ذہن میں صرف اتنا آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیل ہے کوئی بھی ہے اور کوئی نہ کوئی جگہ یا زمانہ ہے معین زمانہ یا معین جگہ اس میں نہیں ہوتی یا معین فیل نہیں ہوتا اور جبکہ دوسرا توقف تفصیلی ہے اس میں معین فیل بھی ہونا چاہیے اور معین جگہ یا زمانہ بھی ہونا چاہیے تو یاد رکھو یہ لفظ ابتداء جب میں بولوں اس سے بھی آپ کو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آیا اور صرف من البسر تیل القوفہ اس سے بھی آپ کو شروع کرنا سمجھ میں آیا لیکن یہ ابتداء والا شروع کرنا یہ اپنے متعلقات پر موقوف ہے اجمالا اپنے اپنے متعلقات پر اجمالا موقوف ہے میں نے جیسے لفظ ابتداء کہا آپ کے ذہن میں شروع کرنے کا معنی آیا اور ساتھ ہی یہ بھی آ گیا کہ کوئی نہ کوئی فیل ہوگا اور کوئی نہ کوئی زمانہ یا جگہ ہوگی تو یہ موقوف ہونا کس قسم کا ہوا تفصیل چاہیے یہاں نہیں پوری تفصیل نہیں چاہیے تو یہ توقف اجمالی ہے اور جب میں مین کا معنی بتلانا چاہتا ہوں شروع کرنا تو مین اس کا توقف تفصیلی ہے مین سے شروع کرنا سمجھ ہی تب آئے گا جب آپ فیل کو بھی بقاعدہ معین کر کے ذکر کریں کہ کون سے فیل ہے اور وہ جگہ زمانہ بھی ذکر کریں مین سے جو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ کون سے توقف ہے توقف تفصیلی ہے تو یہ ابتداء کبھی مستقل بالمفہوم ہوتا ہے کبھی غیر مستقل بالمفہوم جب یہ لفظ ابتداء اس پر دلالت کرے تو یہ مستقل بالمفہوم ہے اور جب لفظ مین اس پر دلالت کرے تو یہ غیر مستقل بالمفہوم ہے دونوں صورتوں میں اس کے لئے منصوب بھی چاہیے منصوب ان الہبی لیکن اول صورت میں جب اسم اس پر دلالت کر رہا ہے تو وہ توقف اجمالی ہے وہ استقلال کے لئے نقصان دے نہیں وہ استقلال کے لئے میں نے کہا ابتداء معنی سمجھ میں آیا یا نہیں شروع کرنا تو مستقلا شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آ گیا اور متعلقات اجمالی طور پر ذہن میں آ گئے لیکن اس سے اس معنی کی مستقل ہونے کو کوئی نقصان نہیں ہوا معنی پورا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور اتنا ساتھ خودی ذہن میں یہ بات بھی آ گئی کہ کوئی نے کوئی چیز ہے جس کو شروع کیا جا رہا ہے اور کوئی نے کوئی جگہ یا زمانہ ہے جہاں سے شروع کیا جا رہا ہے اور حرف سے جب معنی سمجھ میں آتا ہے وہاں اجمالی توقف نہیں ہوتا حرف میں بلکہ وہاں تفصیلی توقف ہوتا ہے وہاں باقاعدہ متعین طور پر دونوں چیزوں کو ذکر کرنا پڑتا ہے بات سمجھ میں آ گئی جی چلی اب دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فَلِبْتِدَاؤُ مَثَلًا شروع کرنا جو ہے مثال کے طور پر اِذَا لَا حَزَهُ الْعَقْلُ قَسْدًا وَبِذَّاتِ كَانَ مَعْنًا مُسْتَقِلًا بِالْمَفْهُمِيَّتِ کہ جب عقل اس معنی کو ملاحظہ کرے قَسْدًا اور بِذَّات تو اس وقت یہ ایسا معنی ہے جو مُسْتَقِل بِالْمَفْهُمِيَّتِ ہے وَلَّذِمَهُ تَعَقُلُ مُتَعَلَّقِهِ اِجْمَالًا وَتَبْعًا اچھا جی تو یہ میں نے بتایا تھا وَلَّذِمَهُ تَعَقُلُ مُتَعَلَّقِهِ اِجْمَالًا وَتَبْعًا یہ اعتراض کا جواب ہے اور یہ جو شروع کرنا کون سا شروع کرنا پیچھے جو بتایا ہوں جو مُسْتَقِل بِالْمَفْهُمِيَّتِ ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے ملحوظ ہے کا نام ہے اس کے لئے تو کیا چاہیے متعلقات چاہیے تو اس صورت میں بھی اس کے متعلقات کا بھی کیا کرنا پڑے گا تصور کرنا پڑے گا تو یہ مُسْتَقِل بِالْمَفْهُمِ کیسے ہوا تو یہ اس کے متعلقات کا تو اعتبار آپ کو کرنا پڑے گا وہ بھی عقل میں آئیں گے تو یہ تو مُسْتَقِل بِالْمَفْهُمِ نہ ہوا تو اب وہ بتانے لگے ہیں کہ دیکھئے کہتے ہیں وَلَزِمَهُ تَعَقُلُ مُتَعَلَّقِهِ اِجْمَالًا وَتَبْعًا اور لازم ہے اس کے ساتھ کہ اس کے متعلق کا تعقل ہو تعقل کیا جائے اجمالا وَتَبْعًا اجمالی طور پر اس کے متعلق کا تعقل کیا جائے یعنی تصور کیا جائے ذہن میں لائے جائے وَتَبْعًا اور طبعًا یعنی مُسْتَصْدًا نہ ہو مِنْ غَيْرِ حَاجَتٍ اِلَا ذِكْرِحِ بغیر ضرورت کے اس کے ذکر کے بھئی ابتداء کس کا نام ہے نسبت کا نام ہے تو میں نے کہا لفظِ ابتداء آپ کو معنی شروع کرنا سمجھ میں آیا آپ کو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آگیا اور شروع کرنا تو کس کا نام اور نسبت کے لیے کیا چاہیئے متعلقات چاہیئے تو کیا یہاں میں نے متعلقات ذکر کیے میں نے متعلقات ذکر نہیں کیے پھر بھی آپ کو معنی سمجھ میں آ گیا کیا پھر بھی اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا تو دیکھا معنی یہ ہے کہ عقل نے اجمالاً تصور تو کر لیا متعلقات کا لیکن یہ معنی پورا کا پورا لفظ ابتدا سے آپ کو سمجھ میں آ گیا یہاں پر آپ متعلقات کو لفظوں میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں جبکہ مین میں لفظوں میں متعلقات کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے سیر اور بسرہ کو بھئی کہتے ہیں تو یہ جو شروع کرنے کا معنی ہے جو مستقل بالمفہومیت ہے اس کے ساتھ بھی لازم ہے تعقل متعلق کہ اس کے جو متعلقات ہیں ان کا تعقل کیا جائے اجمالاً وطبعاً اس کے متعلق کا اجمالاً اور طبعاً جو ہے تعقل کیا جائے من غیر حاجت الى ذکرہ بغیر اس حاجت کے ان کو ذکر کیا جائے یعنی ذکر کی حاجت نہیں تعقل تو کر رہے ہیں آپ لیکن اس کی حاجت نہیں اس کے بغیر ہی لفظ ابتداء سے شروع کرنے کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہتے ہیں وہ ہوا بحاد الاعتباری اور یہ جو شروع کرنے کا معنی ہے بائی اعتبار کے مستقل بالمفہومیت ہے تو کہتے ہیں وہ ہوا بحاد الاعتباری اور یہ اس اعتبار سے مدلول لفظ لابتدائی فقط یہ صرف لفظ ابتداء کا مدلول ہے یہ شروع کرنے والا معنی جب کیا ہو مستقل بالمفہوم ہو پورے طور پر سمجھ میں آ رہا ہو یہ صرف کس وقت ہوگا جب کونسا لفظ اس پر دلالت کرے لفظ ابتداء تو جب یہ اس کا مدلول بنے یہ معنی ہے وہ ہوا بحاد الاعتبار مدلول لفظ ابتدائی فقط تو یہ بائی اعتبار صرف لفظ ابتداء کا مدلول ہے لہذا کوئی حاجت نہیں ہے اس پر دلالت کرنے میں کس پر دلالت کرنے میں یہ جو شروع کرنے والا معنی ہے جو کون سم ہے مستقل بال بھئی شروع کرنا دو قسم پر ہے کبھی یہ مستقل بالمفہوم ہوتا ہے جب یہ لفظ ابتداء سے سمجھ میں آئے اور کبھی یہ شروع کرنا غیر مستقل بالمفہوم ہوتا ہے جب یہ کس سے سمجھ میں آئے تو یہ والا معنی جو کس سے سمجھ میں آ رہا ہے لفظ ابتداء سے اس وقت یہ کیا ہے مستقل بالمفہوم ہے جب یہ مستقل بالمفہوم ہے تو لفظ ابتداء کے ساتھ متعلقات کو جوڑنے کی حاجت ہے متعلقات کو جوڑنے کی حاجت نہیں یہ معنی ہے فلا حادت فی الدلالتی علیہی تو کوئی حاجت نہیں ہے اس شروع کرنے کے معنی پر دلالت کرنے کے لئے کونسا شروع کرنا جو مستقل بالمفہوم ہے اس پر دلالت کرنے میں کوئی حاجت نہیں ہے کہ ملایا جائے کوئی دوسرا کلمہ اس لفظ ابتدا کے ساتھ تاکہ وہ اس کے متعلق پر دلالت کر دے اس کے کوئی حاجت یہاں پر نہیں ہے بھئی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بس میں تیز چل رہا ہوں اچھا جی اور یہی مراد ہے نحویوں کے اس قول سے یہی مراد ہے کونسا قول نحوی فرماتے ہیں اِنَّ لِلِسْمِ وَالْفِعْلِ مَعَنًا قَائِنًا فِي نَفْسِ الْقَلِمَةِ دَالَّتِ عَلَيْهِ کہ اسم اور فیل جو ہیں ان کا معنی جو ہے قائنًا اَيْسَابِتًا فِي نَفْسِ الْقَلِمَةِ وہ نفسِ کلمہ کے اندر ہی ثابت ہوتا ہے کونسا کلمہ الدَّالَّتِ عَلَيْهِ جو ان پر دلالت کر رہا ہوتا ہے یعنی اسم اور فیل کا معنی اس کلمہ کی ذات میں ہی ہوتا ہے جو ان پر دلالت کر رہا ہے تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں وَحَادَهُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ أَنَّ لِلِسْمِ وَالْفِعْلِ مَعَنًا قَائِنًا فِي نَفْسِ الْقَلِمَةِ الدَّالَّتِ عَلَيْهِ یہی مراد ہے نحویوں کے اس قول سے کہ اسم اور فیل کا ایسا معنی ہے جو اس کلمہ کی ذات ہی میں ثابت ہے جو ان پر دلالت کر رہا ہے وَإِذَا لَاحَدَهُ الْعَقْلُ اب یہ دوسرا اب یہ حرف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ شروع کرنے کا معنی پہلے کیا بتایا تھا یہ شروع کرنے کا معنی جب قصداً عقل اس کا ملاحظہ کرے جب قصداً عقل اس کو ملاحظہ کرے اور بزاد اس کی طرف توجہ ہو تو یہ کیا ہے مستقل بالمرفومیت ہے صورت میں صرف لفظ ابتداء اس پر دلالت کرے گا اور اس صورت میں اس کے متعلقات کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اب کہتے ہیں یہی شروع کرنے کا معنی جب اس پر لفظ من دلالت کرے تو اس صورت میں یہ دو چیزوں کے درمیان نسبت کا نام ہے مثلاً سِرْتُ من البسرَةِ لَالْكُوفَةَ یہ من سے شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یہ مستقل کوئی معنی نہیں ہے بلکہ یہ کس کی حالت ہے یہ سِرْتُ اور بسرَةِ کے درمیان نسبت اور حالت کا نام ہے تو اس میں سِرْتُ اور بسرَةِ کا ذکر ضروری ہے پھر ہی من سے شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آئے گا کیونکہ یہاں یہ مستقل بالمفہوم نہیں ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا لَاحَظَهُ الْعَقْلُ اور جب اس شروع کرنے کا معنی جو ہے اس کو عقل ملاحظہ کرے مِنْ حَيْسُ اس حیثیت سے کہ یہ ایک حالت ہے حالت سے مراد ہے یہاں نسبت کہ یہ ایک نسبت ہے سِرْ اور بسرَةِ کے درمیان مثلاً مثال کے طور پر وَجَعَلَهُ آلَةً لِتَعَرُّ فِي حَالِهِمَا اور جب عقل جو ہے اس کو ملاحظہ کرے اس طور پر کہ جَعَلَهُ آلَةً لِتَعَرُّ فِي حَالِهِمَا کہ عقل اس کو آلہ بناتی ہے ان دونوں کی حالت کو پہچاننے کے لئے عقل کیا کرتی ہے ان دونوں کی حالت یہ جو سِرْ اور بسرَةِ کی حالت ہے ان کو پہچاننے کے لئے عقل کس کو آلہ بناتی ہے مین کو کہ سِرْ کی اور بسرَةِ کی کیا حالت ہے کہ بسرَة سے سِرْ کا آغاز ہو رہا ہے ابتداء ہو رہی ہے جی پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں وَإِذَا لَاحَذَهُ الْعَقْلُ مِنْ حَيْسُهُوَ حَالَةٌ بَيْنَ السَّيْرِ وَالْبَسْرَةِ مَسَلًا وَجَعَلَهُ آلَةً لِتَعَرُّ فِي حَالِهِمَا اور جب عقل اس شروع کرنے کے معنی کو ملاحظہ کرے اس حیثیت سے کہ یہ مثال کے طور پر سِرْ اور بسرَةِ کے درمیان ایک حالت اور نسبت کا نام ہے اور عقل اس کو آلہ بنائے تاکہ اس کے در یہ سیر اور بسرہ کی حالت کو اور اس کی نسبت کو جان لے تو کانا معنن غیر مستقلن بالمفہومیتی تو اس وقت یہ شروع کرنے والا معنی جو ہے غیر مستقل بالمفہومیت ہے یعنی مستقلن صرف لفظ من سے سمجھ میں نہیں آرہا وَلَا يُمْكِنُ أَيُّ تَعَقَّلَ إِلَّا بِذِكْرِ مُتَعَلَّقِهِ بِخُصُوصِهِ اور ممکن نہیں ہے کہ اس کا تعقل کیا جائے یعنی اس نسبت کا تعقل کیا جائے کونسی نسبت یہ جو بسرہ اور سیر کے درمیان ہے کونسی نسبت ہے شروع کرنے والے تو اس نسبت کا تصور کرنا ممکن نہیں نہیں ہے جب تک سیر اور بسرہ دونوں متعلق ہیں ان کا کیا کر لو تصور کرو گے تو نسبت سمجھ میں آئے گی سیر اور بسرہ کو الگ کر دو اب کوئی نسبت ہے بیچ میں نہیں تو نسبت آئے گی ہی تب سمجھ میں جب ان دونوں کا بھی کیا کرو گے تعقل اور تصور کرو گے اور ممکن نہیں ہے کہ اس نسبت کا تعقل کیا جائے یا یہ جو معنی غیر مستقل شروع کرنا ہے اس کا تعقل کیا جائے مگر خاص طور پر کہ اس کے متعلق کو ذکر کیا جائے پھر ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر دلالت کی جا سکتی ہے کس پر یہ جو شروع کرنے کا معنی ہے اور غیر مستقل ہے دو چیزوں میں نسبت ہے الگ کوئی چیز نہیں تو ان دو چیزوں کے بغیر اس کا تعقل بھی نہیں کیا جا سکتا اور بغیر ان دو چیزوں کی ملائے اس پر دلالت بھی نہیں ہو سکتی تو یہ معنی ہے ولا ایند اللہ علیہ اور نہ ہی اس غیر مستقل شروع کرنے والا جو معنی ہے اس پر دلالت کی جا سکتی ہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ ملائے جائے کوئی ایسا دوسرا کلمہ جو اس کے متعلق پر دلالت کرے مین کا معنی شروع کرنا لیکن یہ شروع کرنا مستقل بالمفہوم ہے یا صرف نسبت کا نام ہے جب یہ نسبت کا نام ہے تو نسبت کے لئے دو چیزیں چاہیے جن کے درمیان یہ نسبت ہے تو وہ ذکر ہوں گی تو پھر ہی یہ شروع کرنے والا معنی جو غیر مستقل ہے تب سمجھ میں آئے گا ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس کرتے ہیں بھئی حاصل کلام مختصر لفظوں میں پھر سمجھ لو انہوں نے مثال دی کہ ایک معنی ہے شروع کرنا یہی معنی کبھی مستقل بالمفہوم ہوتا ہے مستقلا ایک لفظ سے پورا سمجھ میں آتا ہے اور کبھی یہی معنی دو چیزوں کے درمیان نسبت ہوتی ہے الگ سمجھ میں ہی نہیں آتا جب یہ مستقل بالمفہوم ہو تو اس وقت یہ صرف اسی وقت ہوگا جب لفظ ابتداء بولا جائے اور وہ اس پر دلالت کرے تو اب اس سے جو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آیا وہ مستقل بالمفہوم ہے جب مستقل بالمفہوم ہے تو اس کے ساتھ متعلقات کے ذکر کی ضرورت نہیں ہاں اجمالاً عقل کے اندر متعلقات آ گئے کہ کوئی نہ کوئی فیل ہوگا جس کو شروع کیا جائے گا اور کوئی نہ کوئی جگہ یا زمانہ ہوگا جہاں سے شروع کیا جائے گا لیکن لفظوں میں ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اور اسی طرح یہ جو شروع کرنے کا معنی ہے کبھی یہ غیر مستقل بالمفہوم ہوتا ہے جب یہ دو چیزوں کے درمیان نسبت ہو جب یہ دو چیزوں کے درمیان نسبت کا نام ہے تو پھر وہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر یہ والا معنی غیر مستقل بھی سمجھ میں آئے گا اور اگر وہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ جو معنی جو دو چیزوں کے درمیان نسبت ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا اور یہ اس وقت ہوگا جب من اس پر کیا کرے دلال تو اس صورت میں من کا معنی شروع کرنا تو ہے لیکن یہ ایسا شروع کرنا ہے جو دو چیزوں کے درمیان نسبت ہے تو یہ شروع کرنا ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا جب تک اس کے متعلقات ساتھ ذکر نہیں ہوں گے اور یہ لفظ امین اس پر دلالت بھی نہیں کرے گا جب تک ساتھ متعلقات ذکر نہ ہوں گے تو جب تک اس کے متعلقات اس کے ساتھ ذکر نہیں ہوں گے یہ معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا اور نہ ہی اس معنی پر دلالت ہو سکے گی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام